بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قرآنی مناظر کا چھتا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اہل کتاب نے اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا کہ رسول ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتارے اس کے جواب میں اللہ نے ان کی پوری تاریخ سب کے سامنے رکھ دی اس تصویر میں دکھایا گیا کہ انہوں نے موسیٰ سے اور بڑا مطالبہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تم اللہ کو کھل لم کھلا دکھا دو انہوں نے واضح نشانیوں کے آج آنے کے بعد بھی بچڑے کو معبود بنا لیا تھا تور کو ان کے اوپر مولق کر کے ان سے اہد لیا تھا ان سے کہا تھا کہ شہر میں داخل ہونا سجدہ ریض ہو کر ان سے کہا تھا کہ سب کے معاملے میں حکم عدولی مت کرنا ان سے مضبوط اہد لیے تھے لیکن انہوں نے ہر اہد کو توڑا نبیوں کے قتل کے درپے ہوئے اور کہا کہ ہمارے دل بند ہیں انہوں نے کفر کیا انہوں نے مریم پر بڑا بہتان لگایا انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیس ابن مریم کو قتل کر دیا ہے غرض جرائم کے ایک لمبی فحرست بتا کر ان کی اصلی تصویر دکھا دی گئی یہود کے اوپر اللہ نے بعض پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھی اس کی وجہ ان کے جرائم تھے ان کے جرائم کی تصویر سامنے رکھ دی جاتی ہے انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا تھا وہ اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے وہ سود لیتے تھے وہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے تھے اہل کتاب میں جو ایمان لے آئے ان کی تصویر بالکل مختلف سامنے آتی ہے ان کے ہاں علمی رسوخ ہوتا ہے وہ اگلے رسولوں کے ساتھ اللہ کے آخری رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں وہ نماز کا احتمام کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وحی الہی کی تاریخ سامنے لائی جاتی ہے کہ اللہ نے آپ پر وحی کی اسی طرح نوح پر ان کے بعد کے نبیوں پر ابراہیم اسماعیل اور اسحاق پر یاقوب اور اسباد پر عیسیٰ، ایوب، یونس، حارون اور سلیمان پر اور دعوت کو زبور دی اور موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا رسولوں کا ایک سلسلہ دکھا دیا جاتا ہے جو لوگوں کے بیچ خوشخبری دینے اور ڈرانے کا کام کرتے رہے ایک منظر کا حوالہ دے کر اللہ کی نعمت یاد دلائی گئی وہ یہ کہ ایک قوم نے مسلمانوں پر دس درازی کا ارادہ کیا اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیئے اور وہ مسلمانوں تک پہنچ ہی نہیں سکے حضرت موسیٰ کا بنی اسرائیل کے ساتھ ایک واقعہ دکھایا جاتا ہے موسیٰ اپنی قوم سے کہتے ہیں اے لوگوں اپنے اوپر اللہ کے فضل کو یاد کرو کہ اس نے تم میں نبی اٹھائے اور تم کو اقتدار دیا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا والوں میں کسی کو نہیں دیا اے لوگوں اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور پیٹ نہ دکھاؤ ورنہ نامراد ہو کر رہ جاؤ گے وہ بولتے ہیں کہ اے موسیٰ اس میں تو بڑے زوراور لوگ ہیں ہم تو اس میں نہیں داخل ہونے کے جب تک وہ اس سے نہیں نکل جائیں اگر وہ اس سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے اس پر دو خدا طرح مرد للکارتے ہیں کہ تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے پھاٹک میں گھز جاؤ جب تم اس میں گھز جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے مومن کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہئے وہ بولتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم اس میں ہرگز نہیں داخل ہونے کے جب تک وہ اس میں موجود ہیں تو تم اور تمہارا خداون جا کر لڑو ہم تو یہاں بھی ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں موسیٰ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار میرا اور میرے بھائی کا زور اپنے سبا کسی پر نہیں ہے اس لئے تو ہمارا اور اس نافرمان قوم کا معاملہ الگ الگ کر اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے یہ سرزمین ان پر چالیس سال کے لئے حرام ٹھہری یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے آپ ان نافرمانوں کا غم نہ کھائیں ایک منظر آدم کے دونوں بیٹوں کا سامنے آتا ہے دونوں قربانی پیش کرتے ہیں ایک سے قبول کر لی جاتی ہے اور ایک سے قبول نہیں کی جاتی ہے جس سے قبول نہیں کی جاتی ہے وہ دوسرے سے کہتا ہے میں تجھے قتل کر ڈالوں گا دوسرا کہتا ہے کہ قربانی تو خدا طرف بندوں کی قبول کی جاتی ہے اگر تم مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لئے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں اس سے ڈرتا ہوں میں اس سے ڈرتا ہوں جو سارے انسانوں کا رب ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور تمہارا گناہ تمہارے اوپر آئے جہنمی تم بنو اور یہی ظالموں کی صدا ہے بلاخر وہ نفس کے بہکاوے میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے اور جو نامرادوں میں شامل ہو جاتا ہے منظر بدلتا ہے اللہ ایک قوے کو بھیجتا ہے جو زمین میں کریتتا ہے تاکہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے وہ چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے میری کمبختی کیا میں اس قوے جیسا بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانک دیتا اور اس طرح وہ شرم سار ہو جاتا ہے ایک اصول سامنے رکھا جاتا ہے جس نے کسی ایک معصوم کی جان لی گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا اور جس نے ایک معصوم کی جان بچائی اس نے گویا سارے انسانوں کی جان بچائی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کے لیے ایسی صدا بتائی جاتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں انہیں عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹ دیا جائیں یا انہیں ملک سے باہر کر دیا جائے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے جہنم کا ایک منظر ہے کافر جہنم سے نکل بھاگنا چاہتے ہیں لیکن نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے حال یہ ہے کہ اگر زمین کی ساری دولت اور اس کی دگنا دولت بھی ہوتی تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے پیش کر دیتے لیکن وہ بھی قبول نہیں کی جاتی ہے بگڑے ہوئے یہودیوں کی تصویر پیش کی گئی کہ یہ جھوٹ کے رسیہ ہیں یہ ان دوسروں کی باتیں سننے والے ہیں جو خود تمہارے پاس نہیں آتے یہ کلام کو اس کے موقع و محل سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے معاملے کا فیصلہ اس طرح ہو تو قبول کر لینا ورنہ بچ کے رہنا ان کے دل پاک نہیں ہے یہ جھوٹ کے رسیہ اور پکے حرام خور ہیں ان کے بارے میں رسول کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اگر یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اختیار ہیں چاہو تو ان کے معاملے کا فیصلہ کرو اور چاہو تو ان سے اعراض کرلو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں شدید عذاب ہے مثالی مومنوں کی تصویر پیش کی گئی کہ اے ایمان والو جو تمہیں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو بروا نہیں ہے اللہ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جن سے وہ محبت کرے گا وہ اس سے محبت کریں گے وہ ایمان والوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے کے مقابلے میں سخت ہوں گے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پروہ نہ کریں گے اہل کتاب کی تصویر سامنے لائے گئی کہ جب ایمان والے نماز کے لیے منادی کرتے ہیں تو وہ اس کو مزاق اور کھیل بنا لیتے ہیں جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داقل ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ نکلتے ہیں یہ اقتلفی زیادتی اور حرام خوری کی راہ میں گرم رو ہیں ان کے علماء اور فقہ بھی ان کو گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے ہاتھ بند گئے ہیں ان پر لانت مسلط ہے اللہ کی طرف سے جو کتاب ہدایت نازل ہوئے وہ ان کی سرکشی اور کفر کو اور بڑھاوے دے گی ان کے درمیان دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے ڈال دیا گیا ہے جب جب انہوں نے لڑائی کی آگ بھڑکائی اللہ نے اسے بجھا دیا یہ زمین میں فساد برپا کرنے میں سرگرم ہے اور اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے بنی اسرائیل کی تصویر پیش کی گئی کہ ان سے اہد لیے گئے تھے ان کے پاس رسول بھیجے گئے تھے لیکن جب جب کوئی رسول ایسی بات لے کر آتا جو ان کے خواہش کے خلاف ہوتی تو ان کی تقذیب کرتے اور ان کے قتل کے درپے ہوتے انہوں نے گمان کر لیا کہ انہیں کسی آدمائش میں نہ ڈالا جائے گا تو وہ اندے بہرے ہو گئے مسیح ابن مریم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تو رسول تھے اگلے رسولوں کی طرح ان کی امی صداقت شعار تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے ان کو خدائی میں شریک کرنے والے اوندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں دو گروہوں کی الگ الگ روش دکھائی گئی ایک گروہ یہود اور مشرکوں کا ہے یہ دشمنی میں بہت بڑھا ہوا ہے دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو خود کو نصارہ کہتے ہیں یہ اہل ایمان سے دوستی میں قریب تر ہیں ان کے اندر عالم اور راہب ہیں یہ تکبر نہیں کرتے ہیں اور جب یہ سنتے ہیں قرآن کی آیتوں کو جو رسول پر اتاری گئی ہیں تو حق کو پہچان لیتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں اس کی گواہی دینے والوں میں شمار کر لے اور آخر ہم اللہ پر اور اللہ کے پاس سے آئی ہوئی سچائی پر ایمان کیوں نہ لائیں ہم تو توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیکوں کاروں کے زمرے میں شامل کرے گا منظر تبدیل ہو جاتا ہے اور دکھائے جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کیلئے جنت میں داخل کر دیئے گئے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں آئیے ہم بھی دعا کریں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں اس کی گواہی دینے والوں میں شمار کر لے اے ہمارے رب ہم کو اپنے آیتوں کی اس طرح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما جیسا کی تلاوت کرنے کا حق ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین